پرانے شہر چندرائن گھٹا کے گلشن اقبال کالونی میں کلیم نام والے ایک آدمی کے ختل کی واردات ساؤزون ٹاسپوس ٹیم نے کیا ہے معاملے کو حل اور تین افراد کو گرفتار بھی کر لیا جی ہاں گرفتار شدہ لوگوں میں تیویس سالہ سید غوث سینٹرنگ ورکر ریزیڈنٹ آف پھلواغ چوبیس سالہ محمد منحاج ویلڈنگ ورکر ریزیڈنٹ آف میٹرو سٹی کالونی بالاپور اور بتیس سال آگبر علی ٹاٹا ایس ڈرائیور ریزیڈنٹ آف روائل کالونی بالاپور شامل ہے اور یہ تینوں آپس میں دوست بھی ہوتے ہیں جن کا بیگراؤنڈ کوئی اچھا نہیں ہے اور یہ تینوں کرمنل کیسے میں ملویز بتائی جاتے ہیں پولیس نے ان کے پاس سے کلیم کو مڈر کرنے کی واردات میں استعمال کی گئی دو چاخوں اور ان کے تین موبائل کو سیسکل لیا ہے پولیس جرائی نے کہا کہ گرفتار شدہ ایکیوز نمبر ون سید غوش فلک نما پولیس شیشن لیمٹس میں ہوئے چوری کی وارداتوں میں ملویز ہے ایکیوز نمبر ٹو منحاج بالاپور پہاڑی شریف اور چنرین گھٹا پولیس شیشن لیمٹس میں ہوئے تین پراپرٹی افنسز کے علاوہ دو ہاف مردر وغیرہ کی وارداتوں میں ملویز ہے جبکہ ایکیوز نمبر ٹری اکبر علی چادر گھٹ اور سنتوشنگر پولیس شیشن لیمٹس میں ہوئی ڈکیتی اور عوبری کے کیسے اس میں ملویز بتایا جاتا ہے پولیس نے مزید کہا کہ سید آزم اور گبر نام والے دو آدمیوں کو چنرین گھٹا پولیس نے کچھ ماہنوں پہلے کرمنل کیس میں ملویز ہونے پر گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا بعد میں ایکیوز نمبر ون سید غوث نے اپنے بھائی سید آزم کو جیل سے بیل پر رہا کرا لیا اور اس کے بعد سے سید غوث اپنے بھائی سید آزم کی ان برے لوگوں کی صوبت میں رہنے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا حالانکہ وہ خود بھی ایک کرمنل ہے مگر پھر بھی اس کے باوجود اپنے بھائی سید آزم کو گبر غوث اور مرہوم کلیم خان کی صوبت میں رہنے پر برہم ہونے لگا تھا اور پھر گبر غوث یا کلیم کو مڈر کر دینے کا پلان بھی تیار کر چکا تھا اور پلان کے مطابق سید غوث نے اپنے دو ساتھیوں منحاج و اکبر کے ساتھ مل کر ستہ ویس ڈیسمبر کو کلیم خان کے گھر پہنچ گیا اور وہاں ان پر چاخوں سے حملہ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا قتل کی اس واردات کو انجام دینے کے بعد یہ تینوں وہاں سے فرار ہو چکے تھے مگر بعد میں ساؤزون ٹاسپوس کی ٹیم نے انہیں گرفتار کر لیا اور پھر عدالت میں بھی پیش کر دیا وہاں سے انہیں جیل بھیج دیا گیا بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز حیدر آباد